موسیقی 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 کو استعمال کر کے ان سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور گائز اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی کتنی کونٹیٹی لینی ہے اور کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈی ایکسن گنوزی سابن سے مو دونا ہے اور سوب سے مو دونے کے بعد ڈی ایکسن گنوزی ٹوٹ پیسٹ کو پانی میں ملا کر چہرے پر لگانا ہے جی تو میورز میں آپ کو اس کی کونٹیٹی بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی کونٹیٹی لینی ہے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنے ڈی ایکسن کو جو سوپ ہے اس سے آپ نے چہرے کو واش کر لینے اس کے بعد آپ نے لینی ہے گنوزی ٹوٹ پیسٹ اس کی آپ نے اپنے ون انچ ڈیوپ لینی ہے اور اس کے اندر آپох ساتھا پانی کلنے ہیں جیسے یہ میں نے ڈال کر رکھا ہوئے memos 2 buyers 2 کے اندر آپ کو بڑھف آپ ابس ماہ ملید ایسے مکک کرنے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اپنے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے جب مکس کر لیں گے تو جہاں جہاں آپ کی سکن کے اوپر پگمٹیشن ہے وہاں وہاں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے چہرے کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اور انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو پھر آپ نے ڈی ایکسن سوپ کے ساتھ چہرے کو واش کرنا ہے تو یہ ڈیلی بیسیز پہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کی پگمٹیشن جو فیس کے اوپر ہے یہ ختم ہو جائیں گے اور گائز ایک بات اور بتاتی چلوں گا یہ جو ڈی ایکسن کی گانوزی پیسٹ ہے یہ خالی نہیں لگانی اس کے اندر پانی لازمی ایڈ کرنے خالی لگانے سے آپ کی سکن اور بلیکش میں چلی جائے گی تو اس میں پانی آپ نے لازمی ایڈ کرنے وان انچہ آپ نے پیسٹ لینی ہے اس کے اندر آپ فور ڈرافز سادہ پانی کے ایڈ کریں گے تو اس مکٹر کو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ اچھی طرح ریڈی کرنا اور انشاءاللہ آپ اپنی سکن کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو جو بھی پیمنٹیشن آپ کے فیس پہ ہیں تو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں گے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ جو عمل ہے لازمی کرنا ہے اور صبح اٹھ کے اپنا فیس گائنوزی جو یہ سو پیسے آپ نے چیرہ واش کرنا ہے جی تو بیورز امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور نیکسٹ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور سبسکرائب